تمام دیکھنے اور سننے والو پیارے پیارے اسلامی دوستوں السلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامی یوٹیوب چینل دین کی باتیں پیارے دوستوں ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید دوستوں فرج نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو نماز سب سے زیادہ پسند ہے وہ نماز ہے نماز تحجد تحجد کی نماز کا وقت آدھی رات کے بعد سو کر اٹھنے سے لے کر صبح سادق تک ہوتا ہے یعنی کی عیسیٰ کی نماز کے بعد آپ ایک نیند نکال کر اسے پڑھ سکتے ہیں اور ایک نیند ایک منٹ کی بھی ہو سکتی ہے یا ایک گھنٹے کی صرف آپ کو ایک نیند نکالنی ہے دوستوں تحجد کی نماز دو دو رکات کر کے پڑھنی ہوتی ہے آپ کم سے کم دو رکات اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکات پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو پڑھنے دو دو رکات کر کے ہی ہیں آئیے دیکھتے ہیں نماز کا مکمل طریقہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے اور نیت کس طریقے سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکات نماز تحجد کی باست اللہ تعالیٰ کے مو یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لیجئے اس کے بعد میں سنہ پڑھئے یعنی کی اس کے بعد پڑھئے اور اس کے بعد سور فاتحہ یعنی کی الحمد و صریف آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین سور فاتحہ پڑھنے کے بعد جتنی بھی سورت آپ کو یاد ہو یعنی قرآن پاک کی کوئی بھی آیت جو بھی قرآن آپ کو یاد ہو آپ جادہ سے جادہ پڑھنے کی کوشش کریں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں رکو میں سبحان رب العظیم تین مرتبہ پڑھیں سمی اللہ لمن حمد ربنا و لکل حمد کہہ کر رکو سے اٹھ جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں سجدے میں تین مرتبہ سبحان رب العالم پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں دوسرے سجدے میں بھی سبحان رب العالی تین مرتبہ پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے خڑے ہو جائیں دوسری رکعت میں سنا نہیں پڑھیں ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد میں قرآن سریف کی کچھ آیتیں پڑھیں آپ ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں دوسری رکعت کے لیے بھی رکو سزدہ مکمل کریں اور قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں آپ کو ایک مرتبہ اتحیات پڑھنی ہے اتحیات کے بعد آپ کو ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے اور درودِ ابراہیم پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ دعائے معشورہ پڑھنی ہے اور سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لینی ہے دوستوں یہ ہو گئے آپ کے دو رکعہ نماز مکمل اگر آپ زیادہ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو دو دو رکعہ کر کے آپ اسی طرح سے اپنی نمازیں مکمل کر لیجئے امید کرتے ہیں آپ کو پورا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا دوستوں بیڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور اللہ تبارک بطالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ اس بیڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو نمازیں تحجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین دوستوں کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے کیا پتہ کس کی جبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامی نولج کے ساتھ دعاوں کی گجارس اللہ حافظ